اس میں کچھ ہمارے لوگ اگر کوئی شامل ہے کوئی ہمارے جیسا لوگ شامل ہیں جو دوسری سائٹ کی مدد کر رہے ہیں ان کی پر سٹکٹ ایکشن لینا پڑے گا اور ہمیں کے کاروائی کرنی پڑے گی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم لوگ لوکل پولس کو پتہ نہ ہو اور یہ بیٹھے ہیں یہ ہو نہیں سکتا ہمارا جماوڑا ٹروپس کا اور سی پی اوز کا کشمیر کی وادی میں بہت ہم نے اچھے تک بڑھا دیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ اکے دکھے انسیڈنسی ہو رہے ہیں ٹیررزم کا تقریباً جو ہے کیٹوہ دبا دیا گیا ہے کمر توڑ دی گئی جن ایسے آتم کیوں کو پنہا دے رہے ہیں اور میں کہوں کہ ہتیار بھی جو استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی لگ رہا ہے کہ جیسے افغانستان سے آئے ہیں فور رائفلز ہیں سٹیل بولٹس ہیں تو یہ جو چیزیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں اور ایسے جگہ پہ آدسہ ہو رہے ہیں جہاں ہم نے کبھی سوچا نہیں بھارتی سینہ آدم میں سہاس ہی دکھاتی ہے جب سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ہاتھ سے سب جس کو جس کو کہتا ہے کھیل بالکل ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو آدم میں سہاس ہی بچاتا ہے چاہیے کارگل ہو چاہیے ہو پر آدم میں سہاس تو وہ دکھا رہے ہیں ہم ان کو ایسی سٹیل میں کیوں ڈالتے ہیں کہ جہاں ان کو آدم میں سہاس دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے یہ کام تب پڑتی ہے جب ہم نے ان کو اس ڈیفیکل سٹیویشن ڈالا ہے ڈیفیکل سٹیویشن کیا ہے پورے جمو این کشمیر میں سٹیپر سیڈز ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں جو اس عبیان کو سپورٹ کرتے ہیں اگر ان کے دو دو تین تین دن تک آپریشن چلتے ہیں تو کون سپورٹ کر رہا ہے لوجسٹکس کون دے رہا ہے ایمونیشن کہاں سے آ رہا ہے ان کو شلٹر کون دے رہا ہے بورڈنگ اینڈواجن کون دے رہا ہے یہ سب پیراشیوٹ سے نہیں اترتے اور پیڑ پہ رہتے ہیں یہ سب کے سب کا سپورٹر ہے اور سپورٹر ہمارے تمہارے جیسے لوگ ہیں اسی لیے ان کو آدم میں ساہز دکھانا پڑتا ہے خیر چار ہمارے شہید ہوئے ہیں بہت دکھی دکھت کی دکھت خبر ہے چھے ٹیرریس مارے گئے ہیں پر چھے مارنے سے کیا ہوتا ہے وہ چھے اور لے آئیں گے اب ساٹھ ماریے سو ماریے وہ اور آ جائیں گے کوئی ٹیرریس کی کمی نہیں ہے کیونکہ پی اوکے کا بورڈر کھلا ہوا ہے پاکستان میں بھکمری ہے پاکستان میں لوگ ہزار پانچ ہزار روپے کے بھی لیے تو اپنے باپ کو مارنے کو تیار ہیں تو وہاں پہ کیا پرابلم ہے وہ تو آپ جتنا پیسہ دیجئے ہوا جائیں گے سپورٹنگ سیٹ یہاں پہ ہے ریلیجنس ایشو ہے دونوں سائٹ کا ریلیجن بھی ایک ہے جہاد کے نام پر ایک گریب آدمی سب کچھ کرنے کو تیار ہے باپ اپنے بیٹے کو آگے کر دیتا ہے جہاد کے نام پر تو یہ سارا کا سارا گیم چلتا رہے گا سارا اور آپ پرابلم ساری یہ ہے کہ ایک تو سلیپر سیل بیٹھا ہوا ہے وہ جو ان کو مدد کر رہا ہے اور وہ سلیپر سیل اس لیے کامیاب ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی ایرنجمنٹس ہیں وہ وطرت ہیں ساری کی ساری سیکیورٹی ایجنسیز اور آم فوسز وغیرہ الگ الگ کمانڈ میں ہیں ان کو ایک چین او کمانڈ میں لانا پڑے گا پورا جمبو ون کشمیر کا ایک چین او کمانڈ میں جب تک نہیں ہوگا اور ساری سیکیورٹی ایجنسیز ایک ہیڈ کے اندر میں نہیں ہوں گی تب تک یہ کام چلتا رہے گا اس کے لیے ہم کو اپنی پوری ڈاکٹرین اپنی پوری جس کو کہتے ہیں جو وائٹ پیپر اس کے پر لکھا جانا چاہیے اور سٹڈی ہونی چاہیے اور ڈاکٹرینل چینجز لانے چاہیے پولیسیز چینج ہونی چاہیے اور ہم کو یہ جو ریلیجیس لیڈرز ہیں جو اکسا رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ اور یہ ٹیلریسٹ اور سٹیپر سیلز بڑی چھوٹی تعداد میں ہیں بہت ہی چھوٹی تعداد میں ہیں پوری قوم کا نام بدنام کر کے رکھا ہوا ہے ان کو کس طریقے سے نکالنا ہے یہ تب نکلیں گے جب ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ساری پولیس فورس سیکیورٹی پیرامیلٹری فورس ایک چینو کمانڈ میں ہوگی ایک آپس روم میں ہوگی ایک جگہ انٹیلیجنس ساری ہوگی پھر دیکھئے ان کو کس طریقے سے پکڑتے ہیں اس میں کچھ ہمارے لوگ اگر کوئی شامل ہے کوئی ہمارے جیسا لوگ شامل ہیں جو دوسری سائیڈ کی مدد کر رہے ہیں ان کے پر سٹکٹ ایکشن لینا پڑے گا اور ہمیں کے کاروائی کرنی پڑے گی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم لوگ لوکل پولیس کو پتا نہ ہو اور یہ بیٹھے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی ایسا ٹیررسٹ آ جائے اور لوکل پولیس کو نہ پتا ہو تو یہ تو آپ بھول جائیے یہ سارا کا سارا گیم ختم تب ہو سکتا ہے اور آ کہاں سے رہے ہیں پی اوکے سے پی اوکے میں چھ سات جگہیں ہیں اوہ ہماری آٹلری میڈیم آٹلری ہیوی آٹلری اٹیک ہلیکاپٹرز ملٹی بیرل راکٹ لانچرز ہر ایک کی رینج کے اندر میں ہیں آپ ان جگہوں کو ڈزنیس تنبوت کریے اور ان کو اوکیپائی کر دیجئے ایک بار آپ نے پی اوکے میں کئی جگہ تین چار جگہوں کو قبضہ کر کے رکھ لیا تو اپنا سرجیکل سٹائک کیا جوب ممرضی کیا آپ پھر دیکھیں گے ان کے پاؤں اکڑیں گے ہی نہیں وہ آنا بند کر دیں گے اور یہاں پھر آپ سٹیپر سیلز کو اور جو سپورٹنگ یونٹس ہیں سٹیپر سیلز ہم بہت یوز کرتے ہیں جنگی سپورٹنگ یونٹس ہیں وہ اپنے آپ ختم ہونی شروع ہو جائیں گی جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارے کو یہ آپ کے یہ عبیان چلتے رہیں گے ہمارا ایک آرمی کا پیٹرول جو گاڑیاں جا رہی تھی ان کے اوپر ٹیرریسٹ نے مچھوڑی کے علاقے میں جو کی کٹھوا سے ایک سو پچاس کلومیٹر اس طرف ہے اور گھنا جنگل کا علاقہ ہے وہاں پہ ٹیرریسٹ نے ایمبوش لگایا تھا اور سڈنلی فائر کھولا جس میں کی ہمارے چار جوان شہید ہوئے ہیں چھے کے گھائل ہونے کی خبر آئی ہے ایک دم کاؤنٹر ایکشن لیا ہمارے جوانوں نے انہوں نے ٹیرریسٹ پہ فائر کیا جو کی وہاں سے بھاگ گئے ہیں اور یہ ابھی پریلیمیری ریپورٹس ہیں ڈیٹیلز ابھی تک آئے نہیں ہیں میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے ہمارا جماوڑا ٹروپس کا اور سی پی اوز کا کشمیر کی وادی میں بہت ہم نے اچھے تک بڑھا دیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ اکے دکھے انسیڈنٹس ہی ہو رہے ہیں ٹیرریزم کا تقریباً جو ہے کیٹوہ دبا دیا گیا ہے کمر توڑ دی گئی ہے رجوری پنچ میں اور ریاسی میں کٹ ہوا میں ڈوڑا کشتوار میں ڈوڑا کشتوار میں میں سیکٹر کمانڈر رہ چکا ہوں رجوری پنچ میں میں جیو سی رومیو فورس تھا دوہزار چار دوہزار پانچ میں تب میرے پاس اٹھارہ پلٹنے تھی اور ہم نے وہاں ٹیرریز کی گردن مرود دی بلکل بلکل شانت کر کے میں اس علاقے کو آیا تھا مجھے بڑا فقر ہے بڑا گرب ہے کہ میرے ڈیڑھ سال کے اندر وہاں پہ اتنکواد کی کمر توڑ دی گئی تھی وہاں پہ آپریشن سرپناش چلا تھا وہ جنرل لیڈر صاحب کے ٹائم جو میرے بڑے نزدیکی ہیں اور ہم جیسے ہی وہ ختم ہوا تو پتا چلا کہ ساٹھ ہم نے وہاں مار ڈالیتے باقی سب گاؤں اور شہروں میں جا کے وہ چھپنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو وہاں سے نکال 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 کہ ہم نے یہ آپریشن پورا جو ہے ختم کر دیا تھا ان کے کمانڈروں کو ٹھوکا تھا اور پونڈ روپ سے شانتی لے آئے کوئی دس پندرہ سال تقریباً شانتی رہی ہے رجوری پونچ کے ایریا میں کوئٹ آبیسلی جب شانتی ہوتی ہے تو ٹروپس وہاں سے ہٹا لیے جاتے ہیں اور جگہ بھیج دیے جاتے ہیں مثلاً کی جو یونیفارم فورس جو ریاسی میں تھا جو ادھمپور کے علاقے میں تھا اس کو ہٹا کے جب چین نے لڈاخ میں تیور بدلے آکرمک تیور دکھائے تو اسے وہاں بھیج دیا گیا نتیجن ایک گیپ تھا رجوری پونچ ریاسی کٹھوا اور اس علاقے میں جہاں ٹروپ ڈینزٹی آبیسلی کم کر دی گئی تھی کیونکہ وہاں کمر توڑ دی گئی تھی آتنکواد کی دوہزار چار دوہزار پانچ میں دت سال پہ سرپناش ہوا پھر ہمارے آپریشنز ہوئے اور ٹوٹل ان کو مطلب خلاس کر دیا تھا ہم نے اور پونڈ شانتی آگئی تھی لوگ پکنک شکنک جا رہے تھے وہاں پہ سیویلیت اور سب ان کے آتنک کی انسیڈنٹس ختم کر دیئے تھے خلاس دس پندرہ سال ایسا رہا لوگ نشچنت ہو گئے اور وہاں سے ٹروپس ہٹا دیئے گئے گیپ بنا دشمن نے دیکھا اب وہ پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے بہت ہی دکت رکھتا ہے کہ ہم لوگوں نے چار جوان گوا دیا اور چار ہمارے گائل ہیں اور اس طرح کا جو گھات لگا کر کے حادثہ ہوا ہے جو جیش محمد کا ایک یو آوٹ فٹ ہے کشمی ٹائگر انہوں نے اس کی جمعواری لی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اس طرح کے واردہ کی ہے تو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو اور ستر رہنا پڑے گا کیونکہ پارلیمنٹی الیکشنز کے بعد لگ رہا تھا کی شاید نارمل سی آگئی ہے لیکن اب اسیمبلی الیکشنز ہونے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اور آتنکوازیوں کو بھیج رہا ہے اور ہمارے بیچ بھی ایسے لوگ ہیں جو سلیپر سیلز ہیں میں کہوں کہ آتنکیوں کو پنہا دے رہے ہیں اور میں کہوں کہ ہتیار بھی جو استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی لگ رہا ہے کہ جیسے افغانستان سے آئے ہیں فور رائفلز ہیں سٹیل بولٹس ہیں یہ جو چیزیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں اور ایسے جگہ پہ آتسا ہو رہے ہیں جو جہاں ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا تو مجھے رکھتا ہے اب ہم لوگوں کو اپنے سترکتہ بڑھانی پڑے گی بولی واری جو ہے ابھی تھی آتنکوازیوں اور ہمارے سینہ کے بیچے ہوں جاری ہے اس تمہیں بھارتی سینہ کو کیا کرنے سے دیکھیں رینفورسمنٹ بھیجا ہے کمپلیٹ ایریا کو کارڈنینٹ سرچ کیا ہے اور یقیناً اس علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں مجھے لگتا ہے اس علاقے میں شاید پاپولیشن تھوڑی کم ہوگی تو ایسے علاقے میں جنگلات اور رات کا وقت ہے تو جنگل میں جا کر کے اور کئی ایک ایسے جگہ ہوتی ہے جہاں پر چھپ سکتے ہیں اور وہ بھی ایسا وقت چونتے ہیں کہ جب تک ہم لوگ رینفورسمنٹ بھیجیں جب تک ہم لوگ کاروائی کریں تو وہ ادھر ادھر فیل جاتے ہیں تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں مارے جائیں گے ایسے نہیں کہ نہیں مارے جائیں گے لیکن حادثہ تو ہوا اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے چار جوانوں نے اپنی جان گوا دی اور چار گھائل بھی ہو گئے اور یہ پاکستان جو ہے یہ کرتا آئے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان اور کمارے بیچ بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کو پنہا دیتے ہیں تو اس پنہا جو دیتے ہیں جیسے کلگام انسیڈن کے بعد پتا چلا کہ کس طریقے کیسے گھر کے اندر انہوں نے بنکر بنا رکھا تھا کس طریقے سے ایک علماری کے دوارہ پیچھے چھپاؤ کے میں کافی کچھ یہ جو آتنکیوں کو پنہا دے رکھی تھی تو یہ درشادہ ہے کہ ہمارے بیچ لوگ ہیں میں تو پاکستان سے آئے چاہے وہ جیش محمدو یا لسکر طائبہ ہو یا کوئی بھی ہو یہ جندہ نہیں رہ سکتے ہیں موسیقی